السلام علیکم ویلکم ان میں کیچن امید کرتے ہیں سب ٹھیک تھاک ہوں گے گرین ٹی کے فائدے گرین ٹی کو بنانے کا صحیح طریقہ کے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی کو بسم اللہ الرحمنی وائن ایک چھوٹے سپین میں پانی لے لیں پانی کو اچھے سے بوائل کرنے کے بعد پانچ لونگ اور تین دارچنی ایڈ کر رہی ہوں دارچنی ایڈ کرنے کے پانچ منٹر تک پکائیں گے اچھا آپ گرین ٹی ضرور دن میں ایک دہا ضرور لیا کریں جب آپ کھانا کھاتے ہیں اس طرح کی اویلی چیزیں کھاتے ہیں تو یہ آپ کو ڈجسٹ کرنے میں آپ کے بلڈ فلو میں اور عسانی سے ہماری چیزیں جو ہے حضم کرنے میں مدد دیتا ہے گرین ٹی کے بہت سارے فائدے ہیں آپ گنوانے بیٹھوں تو یہاں ویڈیو کم پڑ جائے گی اچھا یہاں پہ میں نے گرین ٹی کے پتے ایڈ کیا اور لیمن گرس دو ایڈ کیا دو منٹ تک میں گرین ٹی کے اور لیمن گرس کے ساتھ صرف دو منٹ تک پکانا ہے اور اس کو آپ نے یہاں فلیم آف کر دینا ہے گرین ٹی کو کور کر دوں گی ایک تو گرین ٹی ہارڈ بلوکیج کو روکتا ہے اور دوسرا یہ کہ شگر نہیں ہونے دیتا اس میں کچھ ایسے انزائمز ہوسا ہے کچھ کینسر سے بچاتے ہیں ہمیں یہاں میں نے گرین ٹی کو چھان لیا تھا ایک لیمن سکویز کیا ہے ساری گرین ٹی میں مین اچھی بات ہے گرین ٹی کی یہ وزن نہیں بڑھنے دیتا ہے ویٹ لوس میں ہیلپ دیتا ہے آپ چاہے پینے کو آپ کا دل کریں تو بہتر ہے کہ آپ گرین ٹی کا ایک مک پی لیا جو کریں دن میں یہاں ایک ایک چمچ میں نے شکر کیا ہے شکر سے بہتر ہے کہ شکر ایڈ کر لیں اور ہنی کا تھوڑا سا یوز کیا ہے ہنی بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور لیمن تو ویسے ہی میں نے یوز کر لیا تھا وہ بھی بہت فائدہ مند ہے میرے مطابق اسی طرح گرین ٹی کو بنا کر دن میں کھانے کے بعد دو دفعہ ضرور لیا کریں دو دفعہ نہیں تو ایک دفعہ اس کو ضرور لے لیا اور میں خود اس کی بہت شکرین ہے آئی لاب گرین ٹی ہاپیو لائک دیس تھانکس فور واشنگ ایل آفیر